بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالیٰ ہے تم وعدے کو پورا کرو بے شک وعدے کے مطالق پوچھا جائے گا اے ایمان لانے والو تم معاہدوں کی پابندی کرو ناظرین ویسے تو اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بری پڑی ہے جس کو پڑھ کر آدمی کا ایمان تازہ اور عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی اے امیر المؤمنین نوجوان نے ہمارے بوڑے باپ کو قتل کر دیا اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائے آپ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے ملزم نے عرض کی ہا امیر المؤمنین یہ جرم واقعی مجھ سے سادر ہوا ہے میں نے زور سے ایک پتر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے ملزم بولا ہا امیر المؤمنین یہ جرم واقعی مجھ سے سادر ہوا ہے آپ نے فرمایا پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا ہے اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا ملزم نے جواب دیا آقا مجھے آپ کے حکم اور شریعت متحرہ کے فتوے سے انکار نہیں البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا بیان کرو عرض کی تین دن کی محلت چاہتا ہوں تین دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا عظیم قائد نے کچھ دیر سر جکا کر سوچا غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا اچھا کون زامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ پورا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت آلیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دوگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرنور چہرے پر نگاہیں ڈالی اور اشارہ کر کے کہا یہ میری زمانت دیں گے خلیفت الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا بے شک میں زمانت دیتا ہوں کہ نوجوان تین دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا اس زمانت کے بعد ملزم کو چوڑ دیا گیا دو دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے دونوں مدی بھی آ گئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا جوجو وقت گزرتا جا رہا تھا صحابہ کرام کا استراب بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ ملزم ابھی تک پہنچا نہیں تھا اور وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی ایک دو مرتبہ مقتول کے بیٹوں نے بھی دریافت کیا مگر انہوں نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ اگر تین یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی زمانت پوری کروں گا پریشانی کی کوئی بات نہیں جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دل دہلانے والے انجام کی تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا چہرے پر گرد جم چکی تھی مسلسل باگنے سے اس کی سانس پول گئی تھی اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لائے جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت امانت والے کو سپورٹ کرنے گیا تھا واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چوٹا بائی ہے والد فوت ہو گیا موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چوٹے بائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وسیعت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپورٹ کر دینا میں وہ سونا ایک جگہ رکھ کر آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا اس لیے میں وہ سونا اس کے سپورٹ کرنے گیا تھا الحمدللہ میں نے امانت اس کی سپورٹ کر دی جس کی وہ تھی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی زمانت کیوں دی تھی کیا یہ آپ کا واقف ہے انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر برے مجمع میں بھی اس کی زمانت نہ دو تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا زامن نہ بن سکا اس لیے میں نے اس کی زمانت دی حالانکہ میں اسے بلکل نہ جانتا تھا نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہا رہتا ہے بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے زمانت دے دی یہ سن کر حاضرین محفل عشق آلود ہو گئے موڈیوں نے التجاہ کی اے امیر المؤمنین ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے وعدوں کو تکمیل تک کونچانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین